ہم ایک خانچ انداز میں اس کا جواب دے گا لیکن انسان کے مارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے کہ آپ ایک آدمی کے زور کا تھپڑ مارے اور وہ پسٹول نکال کے آپ کو گولی مار دیں ممکن ہے ایک تھپڑ مارے اور وہ جھک کر آپ کو سلام کریں ممکن آپ اس کے تھپڑ مارے وہ ہاتھ بان کے کھڑا ہو جائے کہ کوئی بات آپ سے ایسی کوتہ ہی ہوتی ہے یہ پتہ نہیں لگ سکتا پہ نہیں کر پاکتا اب اس کو جانچنے کے لیے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ صوفیاء اکرام کو اور ہمارے بابوں کا جن کا میں ذکر کرتا ہوں ہمیشہ اسے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے اور جب تک وہ اپنے آپ کو نہ جان سکے اس وقت تک وہ دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے یعنی جتنے بھی آپ کے ایمین ہیں ایم پی ہیں یہ ہمارے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کچھ ہو پہ لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کون ہے وہ ایسے تاراک ہیں جو ہم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں خود پہرنا نہیں آتا سیکھا ہی نہیں انہوں نے تو جو گیری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کبھی آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو لیکن آپ کے لاشور سے یہ آواز آتی ہی رہتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں اور میں سارے معاملے میں اس ساری کائنات میں کہاں فٹ ہوں تو اس کے لیے ہمارے بابوں نے غور کرنے کے بعد سوچنے کے بعد اور بڑے لمبے وقت سے اور وقفے سے گزرنے کے بعد ایک طریق سوچا ہے اپنے طرز کا اور اس طریق کے کئی رخ ہے وہ یہ کہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تفقید یعنی فکر کرنا یا مراقبہ بھی اسے آسان لفظوں میں کہتے ہیں اب یہ مراقبہ کیوں کیا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس لیے وہ بیش کے مراقبہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا ملتا ہے مراقبے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مشین کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو لگا کر بندے کو یہ بتا سکے کہ what am I who am I اور میں کیا ہوں اس کے لیے انسان کو خودی مشین بننا پڑتا ہے خودی سبجیک بننا پڑتا ہے خودی جانچنے والا آپ ہی ڈاکٹر ہے وہ آپ ہی مریض ہے میں یہ دل میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں میرے اندر کچھ ہو رہا ہے اور میرے پاس کوئی دوائی باہر کا ڈاکٹر ہے نہیں پھر میں خود ہی بنتا ہوں یعنی میں اپنا سراغرستان خود ہوں اور اس سراغرستانی کے طریقے مجھے سوچنے پڑتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں میرے پیارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں سردد ہوتی رہتی ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں عبادت گزار بھی ہوں میں اچھا آدمی ہوں بھلا بھی آدمی ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ میں ہوں کون اور پتا یوں نہیں چل پاتا اس کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اپنی دھوک ماری ہوئی اور وہ چلی آ رہی ہے اور اس کو آپ ایریز نہیں کر سکتے اس کو آپ پردہ کھول کے دیکھ نہیں سکتے آپ ایک لفظ یاد رکھی گا سلف کا یعنی ذات اقبال جسے خود ہی کہتا ہے خود کیا ہے اور اس کو خیشتن بکری الفاظیں اس کے لئے لیکن ذات زیادہ آسان ہے جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفات حضرت علامہ نے اس طرف کو بہت استعمال کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت غور بھی کیا تو اب اس ذات کو جاننے کے لئے جس ذات کے ساتھ خاتین و حضرات بہت سارے خیالات چمٹ جاتے ہیں جیسے گڑ کی دلی کے اوپر مکھیاں چمٹتے ہیں یا پرانے زخم کے اوپر گنبناتی مکھیاں چمٹ جاتے ہیں خیال جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ ذات وہ خوبصورت پارس جو آپ کے اندر میں ہم سب کے اندر میں وہ کسٹوری جو ہے وہ چھپی رہتی اس کو تلاش کرنے کے لئے اور اس کی ایک جھلک لیکھنے کے لئے لوگ میلیٹیٹ کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سے کہے کے جا کبھی کبھی کسی خوشکسمت کے پاس ایسا گر آجاتا ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لئے اس خیال کی مکھیوں کی گنبنات کو دور کر لیتا ہے اور اس کو وہ نظر آتا ہے لیکن خیال اتنا ظالم ہے مائنڈ میں پیدا ہونے والا خیال کہ وہ اس خوبصورت قابلِ رشق ذرنی چیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے آنے ہی مجھے ذات جب آپ دو سال کے سے تو یہ ذات آپ کے ساتھ واضح تھی جب کھوٹے سے تین مہینے کے چار مہینے کے اس وقت آپ اپنی ذات کو بہت اچی طرح سے جانتے تھے جو معصومیت دے کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اس کا اور آپ کا ذات کا رشتہ ایک ہی تھا آپ وہ تھے وہ وہ تھی ایک ہی دو سال پہنے دو سال یا کوئی سی بھی مدد مقرر کر لیں جب خیال آتے آپ کو پکڑنے لگا تو وہ یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے ماں کی گود میں ان کی بہن آئیں انہوں نے آکے کہا کہ ہو نسرین یہ تو جو بیٹا ہے تمہارا یہ تو بلکل بھائی جان جیسے اس بیٹا صاحب نے سن لی یہ بات اور اس نے کہا کہ میں ابا جی ہوں ایک خیال آ گیا نا وہ ہے نہیں ابا جی لیکن اس کے آ گیا پھر یہ ایک دوسری بھوپی آ گئی انہوں نے آکے کہا کہ اس کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں تو بہت اس نے کہا کہ میں خوبصورت آنکھوں والا ہیرو ہوں تو اس نے جیسا کہ میں پہلے بھی ارس کرتا ہوں کہ ہی متوہ انسان نے اپنی ذات جو اصل تھی اس کے آگے سائن بورڈ لٹکانی شروع کر دی ہیرو رائٹر لیڈر پرائی منسٹر اور خوبصورت اور طاقتوار اور کلے اور سب کچھ جو بھی رام لگاتا رہا وہ لگا کے کتنے سارے سائن بورڈ لگا کے ہم آپ سارے جتنے جو یہاں بیٹھے جو آپ سن رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں انس ساروں کے ساروں نے اپنے سائن بورڈ لگا رکھے ہیں اور جب ملنے کے لیے آتے ہیں شاہد صاحب تو ہمیں ایک سائن بورڈ آگے کر لیتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں جس کی ضرورت تو ہوتی ہے اصل بندہ اندر سے نہیں ملتا ہے اور اصل تھی تلاش میں ہم مارے مارے پھرے ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی یہ کسی بڑی فونک رہی ہے ہمارے فونکر اور اپنی روح اس نے فونکی رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی خوشبو لے ہیں ایک دفعہ سے تو اس کے لیے ترپتے ہیں اور مرتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور وہ ذات جو ہے جو اللہ کی خوشبو سے مہتر ہے اس کے اوپر بہت جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تو اس خیال کا پڑا ہوا ہے خیال کسی بھی صورت میں چھوڑتا نہیں تو اس خیال کو اس کسطوری سے ہتانے کے لیے مراتبے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے آپ کے دل میں خیال پہ بھی کیوں کرے آدمی اس لیے کہ آدمی ذرا ٹھیک ہو اس کو پتہ چلے کے تو اس کو نماز میں بھی مزہ آنے لگے اس کو عبادت میں بھی مزہ آنے لگے اس کو گمتگو میں ملنے ملانے میں ایک دوسرے کے گھر سے باہر نکل پہ اسلام کرنے میں اب تو میں ایسا ہی کہہ دیتے ہیں نہیں سنا تو ایک تعلق پہلاؤ تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ دو اوقات ہیں اس کے لیے صبح کا اور شام کا یہ صبح مثلا آپ فجر پڑھنے کے بعد کیونکہ اس وقت آسانی ہوتی ہے کوئی آپ کو ٹیلی فون ڈسٹرب نہیں کرتا کوئی دو سمیاتا اور شام کو مغرب کے بعد لیکن اس میں آپ شاید ڈسٹرب ہوتے ہوں یا ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو بیس منٹ ضرور نکالنے چاہیں اور گھر کا ایک ایسا کونہ تلاش کرنا چاہیے جہاں دیوار ہو دیوار تو خطی ہے اور عمودی ہو اور وہاں آپ چار دانووں کے بیس چوکڑی مار کے بیس میں جسے چاہتے ہیں بیس جائیں اور اپنی پشت کو بلکل دیوار کے ساتھ سیدھی وہ سیدھی ہے نا دیوار آپ بھی سیدھی رکھیں اس میں کوئی جھکاؤ نہ پیدا ہو کمر میں کب نہ پیدا ہو کبڑے نہ ہو یہ بہت ضروری ہے سیدھا رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ جو وہ جو کرنٹ آپ کی چلی ہے نا سیدھی سلے کو اوپر تک وہ سیدھے راستے سے چلے فیصل تو اس کا بہترین خیار رکھتے ہیں بہت سے لوگ اب موڈرن زندگی ہے تو چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بڑھیں لیکن کرسی پر جب آپ بیٹھیں تو پاؤں آپ کے زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہے ہیں آپ کو ارث ہو کے رہنا چاہے ہوگی جب تک آپ ارث نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لئے مشکل ہوگی تو زمین پر پاؤں رکھیں چائے بیٹھ میں کالین ہو گری ہو تو ارث ہے لیکن فقیر لوگ کیونکہ جنگلوں میں ایسا کرتے ہیں تو وہ ڈائرکٹی زمین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کیونکہ اور طرح کی ہے تو اب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی سہارا چاہیے جس کو آپ پکڑ کے تو اس سیڑھی پر چرپ پکیں جو لگا لی ہے آپ صرف یہ جھانکنے کے لئے کہ ذات کیا چیز ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ہر شخص کے پاس ایک ڈیوائیس ایک آلہ ہے جو سانس ہے سانس تو آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ دیں مثلا تشبیر رکھیں گے کبھی بھول جائیں گے کبھی نہیں لے جا سکیں گے آپ کے ساتھ واصل ہونے لگا تو میں نے بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا وہ خیال ہی کلتا رہتا ہے موت تک اور وہ آپ کو آپ کہیں اکثر شکایت کرتے ہیں نماغ پڑھنے لگتے ہیں خیال آتے ہیں بڑے دوزے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ آپ کو لے جائے گا کہیں کا کہیں کافی دور جب آپ کو خیال آئے چاہیس منٹ بھی گزر جائیں کہ یہ تو میں اس کے نرگے میں آ گیا چنگل میں آ گیا مجھے لے گیا تو پھر لوٹیں لوٹ کے پھر آپ اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں اور پھر جتنی دیر ہو سکے چلیں اس کا ساتھ دیں اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ کوشش نہیں کریں اس میں جنگ و جھدل تو جھد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کچھتی لگنے تو ریلکسیشن کا دھیلے پن کا کھیل ہے اور اسی معصومیت کو لے کے آنے جو آپ ایک سال کے تھے تو آپ کے اندر تھے یا نو مہینے کے تھے یا چلنے لگے تھے پاؤں پاؤں تو وہ معصومیت تو اس میں زور تو نہیں لگاتا نا بچہ معصومیت کو لینے کی وہ اس کے ساتھ جب یہ پروسس آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے یا ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاری کا آپ نے ٹینس اب تو بہت دیکھی ہوگی ٹیلیویجن پہ بڑے آتی ہیں خواتین ٹینس والیوں بہت کمال کے گیم کھیل نہیں ہے نا پہلید ہم ٹینس اتنے بہت ہمارے بچوں میں کہاں ہوتی ٹینس کہاں کوٹوں میں ہم جا لیکن اب ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی جو ہے اس کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے یہ میں نے محسوس کیا اپنے مشاعرے ٹینس والے کے بارے میں آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا یا کدر گیا ہوگا یا کہاں بیٹھا ہوگا یا کس کمپنی میں ہوگا وہ ہر حال میں ٹینس کورٹ میں ہی ہوگا جب اپنی گیم امپروو کرنی ہے تو وہ وہی رہتا ہر حال میں وہی ملے گا تو ٹینس کا کھڑی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے ٹینس ہی پہنتا ہے ٹینس ہی پیتا ہے ٹینس ہی ہنٹتا ہے ٹینس ہی چلتا ہے اس قدر اس کے اوپر تاریہ ہوتی ابھی اتنے بڑے مہد آپ کو حیران کرتے ہیں ان کے اندر وہ وعوثی کا ازہار کرتے ہیں